اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے قبل ہم اس آیت کے مفہوم پر جلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں عورتوں اور مردوں سے تعلق زندگی گزارنے کے بہترین نمونے پیش کیے عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے شہروں کی خلاف عرضی نہیں کریں گے مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے عورتوں پر زبردستی نہیں کریں گے ان پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے جس گھر میں جس معاشرے میں ظلم ہو یقیناً اس گھر کی تباہی لازمی ہے اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے اس گھر میں خیر اور سکون نادل نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اگر خواتین تمہاری بیویاں تمہاری اطاعت کرتی ہیں فرما بردار بن کر کے زندگی گزارتی ہیں اور تمہاری بچوں کی حفاظت کرتی ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بوجھ اٹھاتی ہیں اسی طرح سے تمہارے مال کے حفاظت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سمجھاتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے کہا ایسے عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے خواتین کی تعلق سے بے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا جو خاتون جو بھی مسلمان عورت اپنے شوہری کے فرما برداری کرتی ہے نمازوں کی پابندی کرتی ہے روزوں کو رکھتی ہے اپنے شرمگاہوں کے حفاظت کرتی ہے جنت کے وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے یہ کوئی معمول نصیحت یہ کوئی معمول تعریمات اللہ اور اس کے حصول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی ہے جو بھی مسلمان مرد جو بھی مسلمان خاتون پران مجید کے بطلائے وصول کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھاننے کی کوشش کرتا ہے اس کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے یقیناً اس کی زندگی کامیاب و کامانا ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اس کی زندگی میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں بلکہ ان کی زندگی دوسروں کے لئے نمونہ بنتی ہے دوسرے ان کی زندگی سے شیکتے ہیں اور پھر زیادہ کہوں یہ بھی بالکل صحیح ہوگا کہ ان کی اولاد پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے جس گھر میں میں یا بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں جو بیوی اپنے شوہر کی خلاف عرضی کرتی ہو اور جو شوہر اپنی بیوی کی تاعت و فرماورداری کے باوجود اس پر ظلم و زبردستی کرتا ہو اس کے بورے اثرات اس کے بورے نتائج ان کی اولاد پر پڑتے ہیں اور ان کی زندگی سے چین سکون قتم ہو جاتا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو کسی مسئلے کو لے کر لڑتے اور جھگڑتے دیکھتے ہیں مار پیٹ دیکھتے ہیں گالی گلوز دیکھتے ہیں ایسی اولاد اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی ایسے ماں باپ ایسے میاں بیوی اس اولاد کو کیا تعلیم دیں اس کے کیا ترویت کریں گے جو خود اپنے درمیان صلو و صفائی نہیں کرتے جو خود ایک دوسرے کو معاپ نہیں کرتے جو خود قرآن و سنت کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کرتے لہذا مردوں اور خواتین اسلام کو چاہیے کہ قرآن مجید کے بتلائے اسلوب کے مطابق طور و طریقے کی مطابق وہ زندگی گزارنے والے بنیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم و کرم کرے گا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئے پلس ڈیمانڈ کریں آئے پلس ڈیمانڈ کریں آئے پلس ڈیمانڈ کریں